اسلام علیکم میں ہوں اسٹرالوجر سید مساور علی زنجانی منگل ایک دفعہ پھر اپنا وار کر چکا ہے جیسے کہ آپ لوگ کو علم ہوگا اگر آپ لوگ ہمارے ریگلر ویور ہیں یا تو یوٹیوب چینلز کے یا بھی آپ لوگ زنجانی جنتری ایک طویل اٹسہ سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں یا مہنامہ آئینہ قسمت آپ لوگ ایک طویل اٹسہ سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو آپ لوگ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ ہم ہماری پوری ٹیم ہماری پوری ٹیم گاہے بگاہے ہر پلیٹ فارم کے اوپر ایون کے سابق وزراء بہت سارے سابق وزراء اور سابق وزیراعظم جس میں میاں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں جس میں شیباز شریف صاحب جب وہ وزیراعہ تھے وہ بھی شامل ہیں جس میں سابق وزیراعظم جو کہ اس وقت زیر حراست ہیں عمران خان صاحب وہ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ بہت سارے دیگر وزراء جس میں یوسف رضا گلانی سابق شامل ہیں اس کے علاوہ فواد چودری سابق شامل ہیں یہاں پہ مزید ہر پارٹی کے کوئی نہ کوئی اہم وزراء جو ہیں ان تک یہ بات ہم نے ہر پلیٹ فارم کے اوپر پہنچائی کہ منگل ماضی میں اپنا ہر دفعہ وار کر چکا ہے اور یہ نہ ہو کہ آئندہ مستقبل میں بھی یہ وار منگل کا جاری رہے اور ابھی جو منگل نے وار کیا ہے آپ خود دیکھ لیے اسی ہفتے کی بات ہے کہ منگل کے دن نہیں عمران خان صاحب کو کس طرح گرفتار کیا گیا عدالت کے اہاتہ میں اور اس کے بعد ملک میں جو طور پھوڑ ہوئی تو یہ منگل بہت بھاری ہے پاکستان کے ذائچے میں اس کے اوپر ہم لوگ نے بہت شمار پروگرم کیے بے شمار آرٹیکلز لکھے بے شمار تباہ ہم لوگ نے ہر پلیٹ فارم کے پر بتایا کہ پاکستان میں جو کہ حلال شیع کی قربانی کی بندش ہے منگل کے دن ہے آپ اس کو ہفتے کے چھے دن بند کر دیں منگل کے دن کھول دیں کیونکہ ذائچہ پاکستان کا یہ ایک روحانی حل ہے کہ منگل کے دن منگل کا صدقہ ہونا چاہیے یعنی کہ منگل سے منصوب جو چیزیں ہیں جس میں حلال شیع کی بندش ہے خون کا بہنا ہے ہمارے پاکستان کے زبا خانے ہیں وہ کھلنے چاہیے اور اسی وجہ سے میں نے اپنے ماضی کے چتنے پروگرم کیے بھی ریسنٹی جو میں نے پروگرم کیا اس میں بھی آپ لوگوں کو یہی بتایا کہ آپ لوگوں کو اپنے طور کے اوپر یہ صدقہ کرتے رہنا ہے جب تک حکومت اس کو ختم نہیں کر دیتی بندش کا تو ماضی کی طرف اگر ہم لوگ نگاہ دوڑاتے ہیں تو جو کہ مارشلہ لگا تھا ایوب خان صاحب کا سترہ اکتوبر نائنٹین ففٹی ایٹ منگل کا دن اس کے بعد سویل مارشلہ زلفکار علی بھٹو صاحب کا لگا اکیس دسمبر انیسو ہی کتر میں منگل کا دن اور اس سے پہلے اگر ہم لوگ مزید دو مارشلہ دیکھ لیں جس میں مارشلہ تھا یا یا ہاں صاحب کا یہ لگا پچیس مارچ نائنٹین سکسی نائن یہ بھی منگل کے دن اس کے بعد یہ سبل مارشلہ جو کہ میں نے آپ کو بھی بتایا اس کے بعد مارشلہ آجاتا ہے زیاؤلحق صاحب کا جو کہ پانچ جولائی نائنٹین سیونٹی سیون کو ہوا منگل کے دن اس کے بعد فوجی حکومت جو کہ جنرل مشرف صاحب کی شروع ہوئی بارہ اکتوبر نائنٹین نائنٹین نائن منگل کے دن اس کے علاوہ جوڈیشل مارشلہ لگا ایک دفعہ جب وزیراعظم گلانی صاحب خود جو کہ وزیراعظم تھے اور ان کو ہٹایا گیا اور یہ بھی انیس جون دوہزار بارہ بروز منگل کو ہی ہوا اور اس کے علاوہ بے شمار ہر دفعہ جب بھی کوئی پاکستان میں بہت میجر ایونٹ ہوتا ہے میجر ایونٹ ہوتا ہے حکومتی سطح کے اوپر چیزوں کے اوپر تو منگل کا جو دن ہے وہ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے اور اس دفعہ بھی منگل اپنا وار کر چکا ہے اور یہ نہ ہو کہ فیوچر میں بھی مستقبل میں بھی پاکستان کی مستقبل میں بھی ہر منگل کے منگل کہیں نہ کہیں بھی یہ پرابلمز رہیں اور ہمارے ملک میں شر پسند اناصر یہ چیزیں کرتے رہیں جیسے کہ انیس مائی کا دن ایک بلیک ڈے بن گیا اسی طرح کبھی بارہ مائی کا دن بھی بلیک ڈے ہوا کرتا تھا اس طرح ابھی بھی ہے کراچی کے شہریوں کو یاد ہوگا تو اسی کے تبار سے ہمارے ملک و پاکستان کی سلامتی کے لیے سیویل سیکیورٹی کے اداروں کی حفاظت کے لیے عوام کی حفاظت کے لیے جتنی معاشی طور کے پر تنگدستی برا حال چل رہا ہے پرابلمز ہیں مسائل ہیں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کسی نہ کسی طور کے پر عوام میں انتشار پھیلاتی ہیں یہ تمام تر چیزیں ختم ہو سکتی ہیں دہشتگردی کا ختمہ ہو سکتا ہے معاشی طور کے پر چیزیں صدر سکتی ہیں اگر ہمارے حکمرانوں کو یہ چھوٹا سا روحانی نکتہ سمجھا جائے کہ منگل کا دن پاکستان کے لیے بہت بھاری ہے اور منگل کے دن زبا خانے کھول دینے چاہیے حلال شیع کی بندش خون بہنا چاہیے اور یہ خون اگر حلال شیع کا زبا خانے میں نہیں بہے گا تو پھر یہ خون سڑکوں کے اوپر عوام کا آپ کا اور میرا ہمارے بہت سارے جو کہ بھائی ہیں پاکستانی ان کا بہے گا شر پسند اناثر کی صورت میں دہشتگردی کی صورت میں سرحدوں کے اوپر ہمارے فوجی بھائیوں کا یہ خون بہتا و نظر آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پرابلم جو ہے وہ سرحدوں کے اوپر چل رہی ہوتی ہے تو اس اعتباد سے ہمارے حکمرانوں کو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں سیکیورٹی کے ان کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اس بندش کو ختم کر کے پاکستان کے لیے ایک روحانی حل نکالا جا سکتا ہے علمی طور کے پر یہ حل نکالا جا سکتا ہے اور اگر آپ لوگوں کو ابھی بھی تاریخ کے آئینے میں اور سٹل ابھی جو ایونٹ ہوا ہے اس کے بعد بھی یہ چیز سمجھ نہیں آتی تو پھر پاکستان کے لیے ہم لوگ اپنے طور کے پر تو ریمیڈیز کرتے رہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ تو زندہ مچنیاں بھی حضرت خزر علیہ السلام کو سلام کرتے ہوئے ہم لوگ بہتے پانی میں چھوڑتے رہتے ہیں جب بھی آپ لوگ ہمارے یوٹیپ چانلز کے پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے طور کے پر جاری رکھتے ہیں تاکہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں پہ تو امن رہے ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں پریشان ہم ان کی کوئی بہتر خدمت کر سکیں تو آپ لوگ بھی اس چیز کو آگے پھیلائیں شیئر کرنیں اور جب تک یہ بندش ختم نہ ہو جائے آپ لوگ اپنے طور کے اوپر اپنے طور کے اوپر اپنے اس ملک سے محبت کرتے ہوئے اس چیز کو جاری رکھیں انشاءاللہ میری دعا ہے کہ پاکستان دشمن کی بد نظری سے محفوظ رہے اور یہ سلامت رہے تاکہ قیامت رہے ہمیشہ رہے انشاءاللہ رہے گا اپنے بہت ساری دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ